دوستو ہیکرز کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے اور یہ بھی جانتے ہوں گے کہ اگر آپ کی آئی ڈی کا آپ کا انسٹاگرام فیسبوک یا ورڈس ایپ کی ایسیس تک بہن جائے تو یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے آپ کی پریویسی کے لیٹر تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں کہ ہیکر کیسے آپ کے پاسفورٹ کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کیسے اسے ڈھونڈتے ہیں کون کونسی ٹریک کا استعمال کرتے ہیں اور کن ٹریک سے آپ کو بچنا چاہیے تاکہ آپ کی آئی ڈی محفوظ رہ سکیں اسلام علیکم وائز میں ہوں ادنان آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل وستاجی یوٹیوب چینل کو چلتے ہیں ٹیکنالوجیز کی دنیا میں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ ایک باز شیئر کرنا چاہتا ہوں ٹیک ہے مجھے امید ہے کہ آپ اس بات کو فل فل جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے تو یہ چینل میں نے بنایا ہے پچھلے مہینے اور اس کے اوپر میں 20 سے 25 ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کر چکا ہوں ان تمام ویڈیوز کو آپ جا کے ویزٹ بھی کر سکتے ہیں ٹیکنالوجیز کے لیٹر انباکسنگ اور سکیمز کے لیٹر میں اس کے اوپر ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں تو آپ پورے دن میں کتنے چینلز کو سبسرائب کرتے ہیں ٹیک ہے ان میں سے کچھ کو بعد میں آپ چھوڑ بھی دیتے ہیں یا جو بھی مسلم سائل ہوتے ہیں ٹیک ہے تو آپ لوگ اسی قویسٹ ہے کہ جسٹ ایک آپ نے کلک کرنا ہے اور جو میرا چینل ہے وہ بوسٹ ہو جائے گا ٹیک ہے میں چاہتا ہوں کہ شام تک 1000 سبسرائبر پورا ہو جائے تو اگر آپ کے سامنے یہ ویڈیو آئی ہے تو آپ کا انلی اس چینل کو سبسرائب کرتے ہیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں وہ اس ویڈیو کے نیچے چھوٹا سا کمنٹ کر دیں ڈن کا ٹیک ہے میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کر کے پھر ہی اس ویڈیو کو آگے دیکھیں گے اور اس ویڈیو کو لازمی لازم تک واج کیجئے گا کچھ بھی نہیں ہے تین منٹ کی ویڈیو ہے ایک کلک آپ نے کرنا ہے جو کہ سبسرائب بٹن ہے اس کے اوپر لازمی کلک کر دیجئے گا تاکہ شام تک میرا 1000 سبسرائبر پورا ہو جائے اس کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کی مبارک بات کو شیئر کروں گا تو اب چلتے ہیں اپنے ٹاپی کی طرف اب گائز ہم یہاں پہ سمجھ لیتے ہیں کہ جو ہیکرز ہوتے ہیں وہ کیسی فائنڈ آٹ کرتے ہیں آپ کے پاسفورڈ کو کونسی ٹیکنیکز کا استعمال کرتے ہیں کس حساب سے وہ کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم چیز دیکھتے ہیں اگر آپ کی جی میل کی اوپر آپ نے آئی ڈی بنائی ہے اور اگر آپ نے انسٹاگرام کی اوپر اپنا آکاؤنٹ بنایا ہے اور یوزر نیم دینے کے بعد جب آپ پاسفورڈ دیتے ہیں لیٹس پوز کہ آپ نے پاسفورڈ کو سٹور کروایا ہے 1,2,3,4,5,6 ٹھیک ہے تو جو پاسفورڈ آپ نے سیٹ کیا ہے وہ ویسے ہی آپ کی جو آئی ڈی ہے اس میں نہیں سیو ہوتا جتنی بھی انٹرنیٹ کے اوپر کمپنیز ہیں ان کے پاس ایک ہیشنگ الگریدم ہوتا ہے جس کی مدد سے آپ کے پاسفورڈ کو وہ اپنی جو سرورز ہیں اس میں سیو کرتے ہیں اب یہ جو الگریدم ہوتا ہے یہ آپ کے پلین ٹیکسٹ کو مینز کے پلین آپ کے پاسفورڈ کو اس کا فنکشن چینج کر کے اس کو ایسے ٹیکسٹ میں کنورٹ کر دیتا ہے جس کو آسانی سے ہم نہ تو یاد کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں اور پھر یہ ہیش فارم کا جو آپ کا پاسفورڈ ہوتا ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر جو پلیٹ فارم آپ یوز کر رہے ہیں اس کے ڈیٹا بیس میں جا کے سٹور ہو جاتا ہے وہ ایسے ٹیز ویسا نہیں جاتا جسے ساب سے آپ اس کو انسرٹ کرتے ہیں وہ ہیش فنکشن میں کنورٹ ہو کے ٹیک ہے آپ کی ڈیٹا بیس میں کسی اور لینگویج کے حساب سے وہ سیوڈ ہو جاتا ہے اب یہاں پہ دوستو سوال آتا ہے کہ ٹائپس آف ہیشنگ الگریثم کیا ہوتا ہے تو یہاں پہ مارے پاس بہت ساری جو ہیں وہ ٹائپس آتی ہیں اس میں ایسے ایچے اس میں ایسے ایچے ٹو فٹی سکس آ جاتا ہے ایمڈی فائیو آ جاتا ہے اور بھی بہت ساری ٹائپس ہوتی ہیں اب اس چیز کو ایک اگزیمپل سے ہم سمجھ دیں کہ اگر آپ نے انسٹاگرام کی اوپر ایک آئی ڈی بنائی ہے اور اس آئی ڈی میں سب سے پہلے آپ کو دینا پڑے گا اپنا فون نمبر یا اپنا جی میل اس کے بعد اپنا فون نیم اس کے بعد آپ اپنا یوزر نیم دے سکتے ہیں then اس کے بعد آپ اپنا پاسفر دیں گے تو پھر جا کے جتنا بھی آپ کا یہ جو ڈیٹا ہے وہ سٹور ہوگا ویب سائٹ کے سرور میں ٹھیک ہے جیسے وہ سٹور ہوگا تو سب سے پہلے ویب سائٹ میں وہی چیزیں جائیں گے جو آپ کے ایزٹیز ہیں سوائے آپ کے پاسفرڈ کے اور جب آپ کا پاسفرڈ وہاں پہ جائے گا تو وہ پلین ٹیکسٹ کو ریموو کر کے اس کو ہی ہیش فنکشن میں کنورٹ کر کے اس کو ایک اور پاسفرڈ میں کنورٹ کر دے گا ٹھیک ہے وہ جس کو ہم آسانی سے یاد نہیں کر سکتے وہ لیٹس پوز کہ اگر ویب سائٹ کا ڈیٹا بریچ بھی ہو جاتا ہے تو پھر بھی ہیکر کے پاس آپ کا پاسفرڈ کی ڈیٹیل ایز ایٹ ایز نہیں جائے گی باقی چیزیں تو جا سکتی ہیں جیسے کہ آپ کا ای میل یوزر نیم اور اس کے علاوہ آپ کا فول نیم اور باقی چیزیں ٹھیک ہے لیکن آپ کا جو پاسفرڈ ہے اس کی اوریجنل پاسفرڈ تک وہ آسانی سے نہیں پہنچ سکتا اب ہیکرز کیا کرتے ہیں یہ جتنی بھی ٹویٹر ہیں فیس بک ہے ایپل کی کمپنی ہیں یا ڈیفرنٹ اور کمپنیز یا پلیٹ فارمز ہیں ٹھیک ہے انہوں نے ان سبھی پلیٹ فارمز کا ڈیٹا کو ہیک کر کے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ اس کے اوپر پھر کام کرنا سٹارٹ کرتے ہیں وہ کام کیسے ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بتا تو جیسے ہی ہیکرز کے پاس کسی بھی ویب سائٹ کا ڈیٹا بریچ ہوتا ہے یا اس کو وہ لیگ کر لیتا ہے اور اپنے اکاؤنٹس میں اس کو اسیس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ریمبو ٹیبلز کا استعمال کرتا ہے ریمبو ٹیبلز میں موسٹلی یوزڈ ہونے والے وہ لوس پاسفرڈز ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ آپ کے ڈیٹے کو میچ کرواتا ہے اور اگر کہیں سے بھی اس کو تھوڑی سی ہنٹ ملتی ہے تو اس کے ساتھ وہ تھوڑی سی رد و بدل چینجنگ کر کے آپ کے پاسفرڈ کے اوپر سیس کر سکتا ہے اسی لیے بعض وقت ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے پاسفرڈ میں ٹھیک ہے بہت سارے ورڈز کو ایڈ کریں جو کہ مشکل ہو اور آسانی سے کسی کو بھی سمجھ میں نہ سکے یا کوئی بھی آسانی کے ساتھ اس کو میچ نہ کر پائے اب یہاں پہ لوگ گلتی کیا کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ ایک لوس پاسفرڈ لگا لیتے ہیں جیسے یا اپنی آئی ڈی کا نیم دے دیا یا اپنے موبائل کا نمبر دے دیا اور وہی موبائل کا نمبر آپ نے ویب سائٹ کی جو ڈیٹیل سے اس میں آپ نے ایڈ کیا ہوا ہے تو یہ بہت سانی طریقے سے آپ کے جو اکاؤنٹ ہے اس کو ہیک کیا جا سکتا ہے تو یہاں پہ اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ اپنے نمبر کو یا اپنے نیم کو یا اپنے جو آپ کی commonly used details ہیں اس کو آپ insert نہ کریں اپنے جو original password کیونکہ mostly used password جو ہیں وہ ریمبو table میں already available ہوتے ہیں جہاں پہ جا کے hacker جو ہیں ان چیزوں کو میچ کرتا ہے اور اگر کہیں سے بھی اس کو تھوڑی سی میچنگ مل جاتی ہے means کہ آپ کی ID کی اوپر وہ اسیس کر لیتا ہے اور بعد میں آپ کو blackmail کیا جا سکتا ہے آپ کو data code del کیا جا سکتا ہے اور اگر ہم نے strong password کو already لگا کے رکھا ہوا ہے تو hackers ریمبو table میں fail ہو جائے گا اور پھر وہ attack کرے گا dictionary attack dictionary attack کی بھی ایک types ہوتی ہیں جو کہ hackers استعمال کرتے ہیں کسی کے بھی password کو hack کرنے کے لیے تو آئیں اس کے بارے بے بھی ہم سمجھ لیتے ہیں اب دوستو ریمبو table کی طرح dictionary tables بھی ہوتے ہیں جہاں پہ بہت سارے used password already available ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ ان passwords کا hash فارم نہیں ہوتی تو کیا کرتا ہے اگر تھوڑا بہت ان کو لگتا ہے کہ یہ password آپ کا ہو سکتا ہے یا تھوڑا commonly used کوئی چیز مل جاتی ان کو کیا کرتے ہیں اس کو hash کے ساتھ compare کر کے پھر وہ password کو گین کرتے ہیں اور اگر hacker dictionary tables میں بھی فیل ہو جاتا ہے تو اس کے پاس last option وہ ہوگا جس کو بولتے ہیں brute force attack تو brute force attack میں کیا کرے گا کہ آپ mostly used common چیزوں کو add کرے گا hash form میں hash form میں کرنے کے بعد آپ password نکالے گا اس کے بعد آپ کے password کو آپ کے ایڈی میں لگا کے اس ہی اوپن کرنے کی سال لگ جائیں گے یہاں پہ چیز نکل کے آتی ہے کہ آپ سب سے strong password لگائیں جو کہ بہت زیادہ strong ہو اور آسانی سے آپ کو بھی یاد نہ ہو دوستو آج کی ویڈیو